اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج ہم کلاس نائد بائیولوجی کا چیپٹر نمبر فور کا جو ٹوپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 4.2.7 relationship between cells function and structure اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو سیل ہے جو ایک مار پاس سیل ہے اس کے فنکشن کے حساب سے اس کا structure ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہوگا یہ چیز ہم دیکھیں گے آج کے اس ٹوپک کے اندر تو سب سے پہلے ہم چھوٹی سی دو باتیں کر لیتے ہیں اس کے اندرہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس animals یا plant ہیں یہ different types of cells کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک human body کے اندر کم سے کم 200 types کے cells کیا ہیں presence ہوتے ہیں ایک human body کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ہر cell ایک specific function perform کرتا ہے یعنی کہ ہر cell کا ایک specific function ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ کیا کرتا ہے کہ human body کے اندر تمام کے تمام جیدنا اس کا procedure ہو رہا ہے اس کے اندر coordination کیا کرتا ہے perform کرتے ہیں یہ cells ٹھیک ہو گیا کیونکہ coordination ہوتی ہے ایک cell کے دوسرے cell کے ساتھ تو پھر جا کے یہ یعنی کہ proper جو body ہوتی ہے ہماری وہ اپنا کام کیا کرتی ہے perform کرتی ہے آگے ہم بات کر لیتے ہیں کچھ different types کے جن کی اوپر جس کی base کے اوپر آج ہم نے cell functional structure کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں size and shape کی تو size and shape میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں red blood cells کو red blood cells round shape کی ہوتا ہے یعنی کہ gold shape کی ہوتا ہے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اندر globular hemoglobulins پائی جاتی ہے globular hemoglobulins پائی جاتی ہے اور hemoglobulins ہوتی ہے وہ round shape میں ہوتی ہے تو اس لیے اس کے function کے مطابق اس کا جو red blood cell ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے round shape کی ہوتا ہے جیسے کہ اس diagram کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ small چھوٹے چھوٹے سے آپ کو round یعنی کہ circle نما نظر آ رہی ہیں چیزیں ٹھیک کیونکہ دائرہ نمائی ہوتی ہیں آگے ہم بات کر لیتے ہیں nerve cells کی nerve cells basically انہوں نے اپنی جو impulses ہوتے ہیں impulses امراض وہ message ہوتا ہے جو ایک part سے دوسرے part کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہو کہ چونکہ اگر فرض کرے اسے brain سے message ہمارے arm بازو یا pound leg تک لے کے آنا ہو تو زہری بات ہے یہ distance زیادہ ہے تو اس کے لیے کیونکہ اس کی transmission جو ہوتی ہے وہ بھی اس نے کرنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا message لے کے جانا ہوتا ہے تو اس لیے یہ long shape میں ہوتا ہے کس shape میں ہوتا ہے long shape میں ہوتا ہے تاکہ جو message ہے وہ وہاں تک easily پہنچایا ہے جہا سکے جیسے کہ اس کی shape کچھ یوں ہے nerve cells ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ہوتا ہے انشاءاللہ class 10 کے اندر nerve cells کو بری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا آگے بات کر لیتے ہیں xylem cells کی xylem cells چونکہ پلانٹس کے اندر ہوتے ہیں اور ان کے جو working ہوتی ہے وہ water اور جو salt ہوتے ہیں سال کے material کو کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے سپورٹ دینی ہوتی ہے پلانٹس کو اس لیے xylem cells ہوتے ہیں یہ tube like shape کے ہوتے ہیں اور یہ thick wall ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی ایک تھوڑی موٹی تہہ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جیسے کہ ہم ڈیگرام کے اندر دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ مرپس xylem cell ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ ان کی جو تہہ ہے وہ بھی ایک موٹی ہے اور یہ tube like shape کے اندر ہیں جیسے کہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ phloem cell ہمارے پاس جو food کی ترسیل کر رہے تھے یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے تھے اس کے transportation کر رہے ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر تو یہ بھی بلکل ویسے ہی ہوتے ہیں جس طرح کے xylem cells ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا xylem cells ہمارے پر tube like shape کے ہوتے ہیں thick wall ہوتی ہیں ان کی اور یعنی کہ یہ water کی ترسیل کرتے ہیں ان کی transportation کرتے ہیں another materials کے اندر salt بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ spot بھی provide کرتے ہیں جی آگے دیکھ لیتے ہم surface area اور holium کے حساب سے اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتی ہیں root hair cells آ جاتے ہیں کیوں انہوں نے بہت زیادہ water اور جو salt ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ کیا کرنا ہے اس لیے جو root hair cells ہوتے ہیں ان کے پاس large surface area کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایک root hair cells بنا ہو اس کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنے اس کے پاس ایک area موجود ہے جس کے اندر اس نے اپنے salt اور water کو کیا کرنا ہوتا ہے ابزور کرنا ہوتا ہے جو کس نے soil سے یعنی کہ متی سے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو ابزور کرنا ہوتا ہے آگے ہم بات کر لیتے ہیں organelles کے حساب سے presence or the absence یعنی کہ organelles کا ہونا یا نہ ہونے کی اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس جو بات آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے اس کے اندر وہ self involved ہوتے ہیں جو کہ secretions کرتے ہیں secretions سے مراد یعنی کہ وہ کچھ نے کوئی material کو اپنی بوڈی سے باہر نکالتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں آتی تھی ایک آتے تک complex endoplasmic renticolum اور دوسرے آتے تھی Golgi apparatus چونکہ ہم پیچھے organelles کے اندر ان کو بھی detail کے ساتھ دیکھیں گے کس طرح یہ endoplasmic renticolum سے آنے والے material کو پیک کی فرم میں بناتا ہے اور پیک کی فرم جتنا اس کا material چاہیے ہوتا ہے وہ cell کے اندر بیٹتا ہے باقی کو cell membrane سے باہر secretion کرواتا ہے اس کو باہر cell سے نکال دیتا ہے ٹھیک ہوگئے تو اس کے اندر ہمارے پاس وہ cell involved ہوتے ہیں جو کہ secretion کا part ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس endoplasmic renticolum اور Golgi apparatus آتا ہے اس جس کو ہم فنومنا کو بڑی detail کے ساتھ پریویس لیکچر کے اندر دیکھ چکے ہیں اس کا میں link description کے اندر ڈال دوں گا وہاں سے اسے دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے endoplasmic renticolum اور Golgi apparatus کا topic نہیں دیکھا تو بہت چک ریا جی آگے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اندر وہ بھی cell involved ہوتے ہیں جو کہ photosynthesis کے لئے use ہوتے ہیں photosynthesis کے لئے جو ہمارے پاس cell use ہوتے ہیں وہ chloroplast ہوتے ہیں اس جس کو بھی ہم پیچھے organelles کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں وہاں یہ اس کو گرین پیگمنٹس دیتا ہے یعنی گرین کلر پروائیڈ کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس chloroplast کی شیف بنی ہوئی ہے ٹھیک ہوگا اس جس کو بھی ہم دے چکے ہیں یہ تھیلہ قوائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا اور اس جس کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پیچھے دیکھ چکے ہیں تو یہ SSL جو photosynthesis میں involve ہوتے ہیں وہ chloroplast آ جاتے ہیں پلانٹس کے اندر اور SSL جو secretions کرتے ہیں جنس کے ایڈ ڈوپلائیڈ رینڈی کولوم اور گولجی اپریٹرز وہ ہمارے پاس اپسن یا presence organelles کے اندر کے آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں اب یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح جو cell ہوتا ہے اپنے function کے حساب سے اس کا structure ہوتا ہے ٹھیک ہوگا اب آگے ہم تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں ہماری بوڈی کے اندر موجود جو cells ہیں ان کے رول کی یعنی ان کے فیل کیا اور ان کا function کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نرسل کی نرسل کیا کرتے ہیں بیسیکلی جتنی بھی impulses آتی ہیں ان کو conduct کرتے ہیں conduct کرتے ہیں مراجی یعنی کہ یہ ہے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو یہ اس طرح ہے کہ یہ بیسیکلی ایک message ہے یعنی کہ اسے ایک message ملا ہے اور اس نے اس message کو لے کر پوری بوڈی کے اندر کیا کروانا ہے distribute کروانا ہوتا ہے اس طرح یہ اپنی پوری بوڈی کے ساتھ کیا کرتا ہے coordination's کرواتے ہیں جیسے کہ آج like a telephone ہے ہم telephone کے ذریعے اپنے جتنے بھی family members ہوتے ہیں ان کے ساتھ in touch رہتے ہیں جس سے کوئی problem ہوتی ہے ہمیں foreign call کر کے پوچھ لیتے ہیں تو بلکل یہ ویسے ہی کام کرتا ہے اس کے اندر وہ impulses signals ہوتے ہیں جو کہ پوری بوڈی اس کے اندر distribute کی ہوتے ہیں جس سے یہ کیا کرتا ہے coordination's رکھتا ہے پوری بوڈی کے اندر تو ایسے ہمارے جو nerve cell ہوتے ہیں یہ coordination's کا کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں آگے ہم بات کر لیتے ہیں muscle cells muscle cells کا بڑا important role ہوتا ہے کیوں کہ جو ہماری بوڈی کی movement ہوتی ہے وہ muscle cells کی ہی وجہ سے ہوتی ہے کیوں muscles جو ہمارے جب یہ contract ہوتا ہے یعنی کہ جب سکڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری بوڈی اوپر کی طرف اٹھتی ہے جب یہ آپ کے muscle جو تھائی کے muscle سائی جب contract ہوتا ہے تو آپ کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور جب یہ relax ہوتا ہے تو یہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو اس طرح اوپر اور نیچے movement کے حد سے جو human body ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے move کرتی ہے اسی طرح آپ کے عام کے muscles بھی کام کرتے ہیں آگے ہم بات کر لیتے ہیں bone cells کی bone cells بیسیکلی اس کے ارد گردنا بہت زیادہ extra cellular space ہوتی ہے جس کے اندر یہ کیا کرتا ہے اپنی calcium کو store کر لیتا ہے یعنی کہ وہاں پہ store کر لیتا ہے کس کو extra cellular space موجود ہوتی ہے یعنی کہ extra cell کے پاس جگہ موجود ہوتی ہے جس کے اندر یہ کیا کرتا ہے اپنے calcium کو store کر لیتا ہے اور اس طرح calcium کے زیادہ store ہونے کی وجہ سے کیا کرتا ہے یہ ہماری bones ہوتی ہیں ان کو spot دیتا ہے ٹھیک ہوگا ہمارے جو bones strong ہوتی ہیں کیونکہ وہ calcium کی بنی ہوتی ہیں جتنا زیادہ calcium ہوگا اتنی زیادہ ہماری جو bones ہوتی ہیں وہ strong ہوتی ہیں آگے ہم بات کر لیتا ہے red blood cells and white blood cells کی red blood cells کیا کرتے ہیں جو oxygen ہوتا ہے اس کو body کے اندر لے کے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹھیک ہوگا اور جو white blood cells ہوتے ہیں یہ باہر سے آنے والے کوئی بھی harmful یا germs ہوں گے انہیں کیا کرے گا kill کرے گا انہیں ختم کر دے گا اس طرح جو red blood cells white blood cells پوری body کے اندر transportations کرتے ہیں blood کی اور ساتھ ساتھ ڈیفنس بھی کرتے ہیں کسے harmful agent سے آگے بات کر لیتے ہیں skin cells کی skin cells basically ہمارے ایک physical barrier ہے جیسے کہ آپ کی movement body کے ہماری جو skin ہے ٹھیک ہوگا تو یہ باہر سے آنے والے جتنے بھی material ہیں ہمیں ان سے کیا کرتے ہیں protect کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ receptors کا کام کرتی ہے receptors mean sense کر دی ہے ٹھیک ہوگا sense کرتے ہیں temperature کو touch کو pain کو زہری بات ہے یہ جتنے بھی ہماری تیچنگ پارٹ ہوتے ہیں یا ہمیں جو temperature فیل ہوتا ہے یہ ہمیں جو sense ہماری body کام کرتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس skin cells ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا تو یہ تھی ہمارے پاس function اور structure کے ساتھ سے ہم نے تھوڑا بہت ڈیفرنٹ دیکھا آگے ایک چھوٹی سی بات ہے cells جو کام کرتے ہیں open system کے اندر کام کرتے ہیں اب یہ open system سے کیا مراد ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہتا ہے کہ جب بھی ایک cell یعنی کہ ایک cell ہے جب بھی اسے metabolism ایک metabolism کے لئے جو اسے material کو cell membrane کے اندر لے کے آتا ہے یعنی کہ جب بھی ایک cell metabolism کرنے کے لئے metabolism کیا ہوتا ہے metabolism اسے کہتا ہے changing کو ایک cell کے اندر ہم کسی قسم کی changing کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس material کو جس کے میں اندر اسے changing لے کے آنے تھی اس material کو cell membrane کے اندر لے کر آتا ہے ٹھیک ہو گیا کون cell اب جب cell کو cell membrane کے اندر لے کے آتا ہے تو کیا آتا ہے پھر وہ اپنے function کے مطابق کیا کرتا ہے process کرتا ہے یعنی کہ metabolism کرتا ہے یعنی کہ اس کے اندر changing لے کے آتا ہے اس کے اندر اس کے اوپر working کرتا ہے اس کے working کے نتیجے میں ہمارے دو قسم کے metabolism سے بنتے ہیں یعنی کہ metabolism جو ہوئی ہے اسے ہمارے پر دو چیزیں بنی ہیں ایک بنی ہے product اور ایک بنی ہے by product میں open system کو دوبارہ repeat کر دیتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے basically اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ cells باہر سے جس material کی انہوں نے metabolism کرنی ہوتا ہے جس material کی changing لے کے آنی ہوتا ہے یا جس material کی breakage کرنی ہوتا ہے اس کو cell membrane کے اندر لے کے آتا ہے cell membrane اندر لانے کے بعد اس کے پر metabolic function perform کرتا ہے function perform ہونے کے بعد ماں پر دو چیزیں بنتی ہیں ایک product بنتی ہے اور ایک by product بنتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ product اور by product ہوتی کیا چیز ہیں product وہ دیکھتے ہیں product basically کیا ہوتی ہے کہ cells اپنے product کو یا تو خود use کر لیتا ہے یا تو دوسرے cells کو دے دیتا ہے یعنی کہ utilize کر دیتا ہے اس کو ٹھیک ہوگا یعنی کہ یا تو خود use کر لے گا اس نے use کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرے گا اُسے utilize کر لے گا یعنی کہ اسے use کر لے گا اگر نہیں کرنا چاہتا یوٹیلائز تو اندر سیل کو دے دے گا کہ شہ کیا بتا وہ اسے یوٹیلائز کر لیں یعنی کہ اس کو یوز کر لیں اچھا یہ تو بھی پرڈکٹ بائی پرڈکٹ کیا ہوتی ہے بائی پرڈکٹ میں کیا کرتا ہے یا تو یہ اپنے اندر اس کو سٹور کر لیتا ہے جو بھی مٹیریل اس نے میٹابولیزم کے دوران پرفارم ہوئے یا تو اس کو سٹور کر لیتا ہے یا تو اسے سیل سے باہر نکال دیتا ہے سیکریشنز کر دیتا ہے بائی پرڈکٹ کیا کرتا ہے یا تو سٹور کر لیتا ہے یا تو اسے سیل سے باہر نکال دیتا ہے یہ پرڈکٹ اور بائی پرڈکٹ کا آپ نے کنسیپٹ اچھی طرح یاد رکھنا ہے یہ آنے والے لیکچس میں دوبارہ یوز ہوگا تو آپ نے بھولنا نہیں اس کو یاد رکھنا ہے پرڈکٹ کے آتے ہیں یا تو سیل سے خود یوٹیلائز کر لیتا ہے یا تو اندر سیل کو بیئی دیتا ہے بائی پرڈکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ تو یاد اسے خود سٹور کر لیتا ہے یا تو اسے سیل سے باہر نکال دیتا ہے تو یہ تھا آج ہمارا بالکل چھوٹا سا ایک لیکچر جس کے اندر ہم نے سیلز فنکشن اور سٹکچر کے درمیان ایک ریلیشنشپ کو دیکھا امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کچھ چیز انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی تو آپ کومنٹ کریں انشاءاللہ بہت جلد اس کا انصر آپ کو مل جائے گا بہت شکریہ ویڈیو اچھے لگی ہے لیکچر کی سمجھ آ رہی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے چھوٹے سے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو یا لیکچر آپ تک پہلے بہن سکے بہت شکریہ